اس مووی کا سٹارٹ کئی سو سال پہلے ہماری دنیا کی افریقہ کے وکینڈا کنٹری سے ہوتی ہے جہاں پر کئی سو سال پہلے ایک چمکدار پتھر آ کر کرتا ہے جس کو ہم وائبرینیم کے نام سے بھی جانتے ہیں اور وہیں پر جب کوئی بھی انسان وائبرینیم کو یوز کرتا تھا تو اس میں بلیک پینثر کی پاور آ جاتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ بلیک پینثر میں بھی بدل جاتا تھا اور اسی وائبرینیم کو وکینڈینز نے بہت اچھے طریقے سے یوز کیا اس کے بعد وکینڈا بہت اچھا اور ڈیویلپ کنٹری بن گیا تھا اس کے بعد اس مووی کا سین شیفٹ ہوتا ہے 1992 میں جہاں پر ہمیں ایک سوسائیٹی دکھائی جاتی ہے ایک سوسائیٹی جہاں پر کافی زیادہ لوگ رہا کرتے تھے اور وہاں پر تب ہی کنگ آتے ہیں کنگ تچا کا جو کہ وکانڈا کنٹری کے کنگ تھے اور وہ وہاں پر آ کر نجوبو نام کی قادمی سے ملتے ہیں وہ اس کو آ کر کہتے ہیں کہ تم ہماری کنٹری سے وائبرینیم کو چوری کرتے ہو اور یہاں پر آ کر دوسرے لوگوں کو بیچ رہے ہو اور یہی پر کنگ تچا کا کو یہ بات بھی پتا چل جاتی ہے کہ نجوبو نے جس آدمی کو وائبرینیم بیچا تھا اس آدمی کے بارے میں بھی پتا چل جاتا ہے اور اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کنگ تچا کا نے نجوبو کے پاس اپنا ایک جاسوس چھوڑ رکھا تھا اور اب یہاں پر نجوبو کا سارا راز کنگ تچا کا کے سامنے آ گیا تھا اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے ہمارے پرزنٹ ٹائم میں جہاں پر ہمیں دکھائے جانے ہیں کنگ تچالا کنگ تچا کا کی دیت کے بعد ان کے بیٹے کو کنگ بنا دیا گیا تھا جس کا نام تھا کنگ تچالا اور ساتھ ہی میں اب لڑنے کے لیے ان کے پاس ان کی اپنی آرمی بھی تھی اور یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ تچالا کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایک سیکرٹ میشن پر جانا تھا وہاں پر اس میشن میں انہوں نے ایک لڑکی کو بچانا تھا اب وہاں پر اس میشن میں اس لڑکی کو بچاتے بچاتے بلیک پینثر یعنی کہ کنگ تچالا کو اس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اب کنگ تچالا یہ چھاتے تھے کہ جب وہ کنگ بنے تو وہاں پر وہ لڑکی بھی موجود ہو اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے نیکس ڈے پر جہاں پر ہمیں وکانڈا کی کوئن دکھائی جاتی ہے یعنی کہ کنگ تچالا کی وائف اور ساتھ ہی میں کنگ تچالا کی بیٹی کو بھی دکھائی جاتا ہے جو کہ بلیک پینثر یعنی کہ تچالا کی بہن ہوتی ہے اور اب وہاں پر وکانڈا میں ان کی ایک رسم تھی وکانڈا کے کنگ اور بلیک پینثر بننے سے پہلے انہیں یہاں پر اپنی قابلیت کو ظاہر کرنا ہوگا یعنی کہ کسی دوسرے قبیلے کے بہترین وارئر سے لڑنا ہوگا اور جس قبیلے کا آدمی بھی اس فائٹ میں چیتا ہے وہی وکانڈا کا نیا کنگ ہوتا ہے اب یہاں پر دوسرے قبیلے کے آدمی سے کنگ تچالا کی فائٹ ہوتی ہے اور ان دونوں کی ترمیان اب بہت ہی سپردس قسم کی فائٹ ہوتی ہے اتنی لمبی فائٹ کے بعد یہاں پر کنگ تچالا چیت جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر وکانڈا کا کنگ کہلاتا ہے اس کے پاس سین شیفت ہوتا ہے اس مووی کے مین ویلن کی طرف جس کا نام تھا ایرک سٹیون اور وہ پہنچتا ہے ایک میوزیم میں کسی ماسک کو چلانے کے لیے کیونکہ اس ماسک میں وائبرینیم تھا لیکن اس بات کا پتہ وکانڈینز کو آلرڈی چل جاتا ہے وکانڈا میں ہی ایک آدمی سے پلیک پینثر کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہمارا وائبرینیم چوری کیا گیا ہے تب ہی وہاں پر بلیک پینثر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایک پلین بناتا ہے اور اب یہاں پر بلیک پینثر یہ پلین بناتا ہے کہ جیسے ہی ایرک اس وائبرینیم کو اصل چور کو بیچنے جائے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے اور ساتھ ہی اس مین چور کو بھی پکڑ لیں گے اور اب بلیک پینثر ایرک اور مین چور کو پکڑنے کے لیے نکل جاتا ہے وہ وہاں پر ایک کلب میں جاتا ہے جب اس کے سامنے ایری کھاتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے ان دونوں کے ترمیان بہت ہی فائٹ ہوتی ہے جو چوروں کا سردار تھا اس کے پاس بھی وہ وائبرینیم تھا اور اس نے اس وائبرینیم سے بہت بھی الگ الگ قسم کے ویپنز بنائے تھے جن کے مدد سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اور وہاں سے پھاگ جاتا ہے لیکن کیونکہ یہاں بلیک پینثر بہت ہی زیادہ خوشیار اور چالاک تھا تو آخر کار وہ اس چور کو پکڑ ہی لیتا ہے اور اس کو پکڑ کر ایک فسیلیٹی کے اندر لے آتا ہے اور اب وہاں پر انسپیکٹر اس چور سے ساری انفرمیشن لیتا ہے وہاں پر کچھ اور وگانڈینز بھی تھے جو اس پوری کنورسیشن کو جو چور اور انسپیکٹر کے درمیان میں تھی ان کو سن رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک بہت ہی بڑا پلاس ہوتا ہے جسے ایرک نے کیا تھا اور وہ اس چور کو وہاں سے چھڑوا لیتا ہے اور اپنے گاڑی میں پٹھا کر لے جاتا ہے اس اتنے بڑے پلاس کے وجہ سے وہاں پر انسپیکٹر بھی کافی زیادہ انچڑ ہو جاتے ہیں اب اس انسپیکٹر کی جان بچانے کے لیے بلیک پینثر اس کو وگانڈا لے آتے ہیں تاکہ وہ اس کے ڈیمیج پارٹ کو ٹھیک کر سکیں اور اس کے باڈی کو پھر سے پہلے جیسا بنا دیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے بلیک پینثر اپنے فادر کے فرنڈ سے ملنے آتا ہے یہی پر بلیک پینثر کے فادر کا دوست وہاں پر اس کو ایک ایسی چڑی پوٹی پلاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے فادر کی یادوں کو دیکھ سکتا ہے اب جب بلیک پینثر وہ چڑی پوٹی پی لیتا ہے تو وہ اپنے فادر سے ملتا ہے وہ اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ آپ نے 1992 میں کس انسان کو مارا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے وائبرینیم اب ہر جگہ پر پھیلنے لگا ہے اور بہت سارے چور ہیں جو اس وائبرینیم کے پیچھے ہیں اور اس وائبرینیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت وہاں پر بلیک پینثر کے فادر اس کو بتاتے ہیں کہ اگر اس وقت میں اس آدمی کو نہ مارتا تو وہ میرے دوست کو مار دیتا اور اسی لیے مجھے اس آدمی نجوبوں کو مارنا پڑا تو یہاں پر بلیک پینثر اپنے فادر سے پوچھتا ہے اس کے بعد اس کے بیٹے کا کیا ہوا اس کے بعد گنگ تچا کا بغیر بات کیے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ہمیں یہاں پر یہ ریویل ہوتا ہے کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ایرک سٹیون تھا ہم ایرک کو دیکھتے ہیں وہ اس چور کو لے کر ایسی سیکرٹ جگہ پر پہنچاتا ہے جہاں کا کسی کو بھی پتا نہیں تھا اور یہاں پر ایرک اب اپنا اصل چہرہ دکھاتا ہے وہ اس چور کو مار دیتا ہے اور وہ کانڈا کے اندر لے کر پہنچاتا ہے اب وہاں پر اس کی ملاقات بلیک پینثر یعنی کہ کنگ تچالا سے بھی ہوتی ہے اور یہاں پر وہ بلیک پینثر کو بتاتا ہے کہ تمہارے فادر نے میرے فادر کو مارا تھا اور یہاں کا کنگ میں ہی ہوں میں ہی اصلی وارث ہوں جو اس وکانڈا کا کنگ بننے کے لائک ہوں کیونکہ اب وکانڈا کا کنگ بننے کے لیے ہر وکانڈینز کو ایک رسم سے گزرنا پڑتا ہے ہر قبیلے کے وارئر کو دوسرے قبیلے کے بہترین وارئر سے لڑنا ہوتا ہے یہاں پر ہم کنگ تچالا اور ایرک کے درمیان میں فائٹ دیکھتے ہیں پر یہاں پر ایرک فائٹ میں چیٹنگ کرتا ہے وہ کنگ تچالا کو مار دیتا ہے اور ساتھ ہی اس کے فادر کے دوست کو بھی مار دیتا ہے اس کے بعد وہ کنگ تچالا کو ایک پانی کے بڑے سے چھڑنے میں گرا دیتا ہے تاکہ اس کے بعد اس کا کوئی بھی کمپیٹیٹر نہ رہے اور وہ پورے وکانڈا کا کنگ بن جائے اس کے بعد وہ اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ چھڑی پوٹی پینے سے اصل بلیک پینثر والی پاور آتی ہے وہ اس چھڑی پوٹی کو استعمال کرنے کے بعد وہاں کی ساری کی ساری کھیتی کو چلا دیتا ہے تاکہ اس کا کوئی بھی کمپیٹیٹر نہ رہے اور وہ ہی اب ہمیشہ وکانڈا کا کنگ بن کر رہے اب جب ایرک پورے وکانڈا کا کنگ بن گیا تھا تو اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا اس وائپرینیم کو اور بھی چوروں کو پیچنا اور ساتھ ہی illegal weapons کو بنانا تاکہ پوری دنیا ان کے سامنے جھوکے اس کے بعد سینچ شیفٹ ہوتا ہے بلیک پینثر کے مدر پر بلیک پینثر کی مدر اپنی بیٹی اور اس لڑکی کو لے کر جس کو بلیک پینثر نے بچایا تھا اور ساتھ ہی ان کے ساتھ انسپیکٹر بھی تھا اب یہ سب مل کر جاتے ہیں ایک قبیلے میں تاکہ اس قبیلے کا سردار وہ بلیک پینثر کی جان کو بچا سکے حالانکہ اس قبیلے کا سردار بلیک پینثر کا ایک کمپیٹیٹر ہی تھا لیکن جب اس کے سامنے بلیک پینثر کی فیملی آتی ہے اور اس سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیس ہمارے گنگ تچالا کو بچا لو تب ہی اس قبیلے کا سردار یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ اب بلیک پینثر سے مقابلہ نہیں کرے گا بلکہ اس کی جان کو بچائے گا اور تب ہی یہاں پر وہ اپنا ایک خاص راز بتاتا ہے وہ یہاں پر بتاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس خاص چڑی بوٹی کو اگایا تھا اور وہ اب ایک خاص قسم کی چڑی بوٹی بلیک پینثر کی فیملی کو دیتا ہے اور وہ بلیک پینثر کو پلا دیتے ہیں جس کے بعد دوبارہ سے کینگ تچالا کے اندر بلیک پینثر کی پاور آ جاتی ہے اب ساری پاور آنے کے بعد دوبارہ سے کینگ تچالا ایرک سے لڑنے کے لیے پہنچاتا ہے وہی پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایرک نے بہت زیادہ جہاز بنا لیے ہیں وائبرینیم کا استعمال کرتے ہوئے اور وہ جہاز اب دوسرے کنٹریز میں بیچنے کے لیے تیار تھے تب ہی وہاں پر کینگ تچالا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایرک کی ایرک کرافت کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سارا کا سارا وائبرینیم وکانڈا میں ہی رہے وکانڈا سے دور نہ جائے اور جب یہاں پر کینگ تچالا کی آرمی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ کینگ تچالا آ چکے ہیں تو اس کی آرمی ایرک کی سائٹ کو چھوڑ کر اس کی سائٹ پر ہو جاتی ہے اور وہ ایرک سے وہاں پر فائٹ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد اسے قبیلے کے سردار کے لوگ بھی اس آرمی سے مل جاتے ہیں جس قبیلے کے سردار نے کینگ تچالا کی مدد کی تھی اب یہاں پر ایرک اور کینگ تچالا کے ترمیان ایک بہتی سبر دس قسم کے فائٹ ہوتی ہے دونوں کے پاس ہی وائبرینیم والا سوٹ ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ٹٹ کر مقابلہ کرتے ہیں لیکن آخر کار اس فائٹ کے اینڈ میں کینگ تچالا ایرک کو ہرا ہی دیتا ہے اور پھر سے اپنے کینگ دم کو حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کینگ تچالا وائبرینیم کو دوسری کنٹریز میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ اس بات کی اناؤنسمنٹ یونائیٹڈ نیشن میں کرتے ہیں وہ اس بات کو رویل کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیکنالوجیز کو دوسرے کنٹریز میں باتنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ایٹ ہو جاتی ہے